بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث ایک کہانی کسی دریا کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھا اس شہر میں بہت سارے لوگ بہت ہی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ایک مرتبہ اس شہر میں سیلاب آنے کا خطرہ ہوا تو ماہرین اور حکومت نے اعلان کروایا کہ شہر میں بسنے والے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اسی شہر میں ایک بڑھیہ بھی آباد تھی جو خدا پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی اس نے شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا بہت سے لوگوں نے بڑھیہ کو ساتھ چلنے کا کہا لیکن بڑھیہ نے کہا مجھے میرا خدا بچا لے گا کچھ عرصے بعد شہر میں آہستہ آہستہ پانی جمع ہونے لگا تو شہر کے اکثر لوگ شہر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے آخر کار بڑھیہ کے گھر میں بھی پانی داخل ہونے لگا کچھ دیر تک ایک کشتی جو شہر کے بچے کچھے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئی تھی بڑھیہ کے گھر تک بھی پہنچی کشتی والوں نے بڑھیہ کو ساتھ چلنے کا کہا لیکن بڑھیہ نے انکار کر دیا اور گھر کی چھت پر چڑ گئی کشتی والے مجبور ہو کر واپس چلے گئے سیلابی پانی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگا پانی کی سطح بلند ہوتی چلی گئی بڑھیہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھی کچھ دور سے ایک ہیلیکاپٹر گزرا ہیلیکاپٹر والوں نے بڑھیہ کو دیکھا تو اسے بچانے کے لیے رسی کی سیڑھی لٹکائی لیکن اس نے مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے خدا پر یقین ہے وہ مجھے بچا لے گا آخر کار سارا مکان پانی میں ڈوب گیا اور بڑھیہ بھی پانی میں ڈوب کر مر گئی بڑھیہ خدا کے حضور پیش ہوئی اور اس نے شکوا کیا کہ اے اللہ اے میرے رب میرا آپ پر اعتماد تھا لیکن آپ نے مجھے بچایا نہیں اللہ نے کہا میں نے اعلان کروایا لیکن تم نے اس پر دھیان نہیں دیا میں نے کشتی بھیجی لیکن تم نے کشتی والوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا میں نے ہیلیکاپٹر بھیجا لیکن تم نے ہیلیکاپٹر والوں کی مدد قبول نہ کی تو اس لیے ڈوب گئی تیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا چند دن پہلے بھی یہ حدیث اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی سنن ترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کی رسول کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توقل کروں یا چھوڑ دوں پھر توقل کروں آپ نے فرمایا اسے باندھو پھر توقل کرو مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ و خیرہ